روزکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ دنیا ابھی تک کرونا وائرس کے سنکرمند سے اوبر نہیں پائی کی ایک اور جان لیوہ بیماری نے دستک دے دی ہے اور اس سے جڑے معاملے رازدھانی دلی میں بڑھ رہے ہیں اس بیماری کا نام ہے میوکو مرکوسس اور ایک بار یہ آپ کے شریر میں گھس جائے داخل ہو جائے تو بچنے کی امید بہت کم ہے ہم اس سے جڑی ہر جانکاری آپ کو دیں گے لیکن سب سے پہلے اس بیماری کے بارے میں جان لیجی سواستیون فرالے نے آج اس سے بچنے کی سلاح دی ہے اور لوگوں کو سابدھان رہنے کے لیے کہا دلی کے سکول میں پڑھانے والی چھپن سال کی وینہ لامبہ ہی جو کیا کہہ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آرہا ان کی تصویر دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے لیکن جو بات آپ کو جاننی چاہیے وہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وینہ کو کورونا ہوا تھا کورونا کے بعد وہ لگاتار اس سے لڑی اور کامیابی حاصل کی اور آخر کار 28 سے 29 تاریخ کے بیچ ان کی کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگٹیو آگئی لیکن پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کورونا ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد بھی وہ اسپتال میں کیوں ہے اور ان کی تبیت اتنی خراب کیوں ہے وینہ نے کورونا کو تو مات دے دی لیکن کورونا وائرس کے کارن ان کی باڈی ایمیونٹی کافی کم ہوگی یعنی روگ پرتیرودھک شمتہ اسی وجہ سے ان کے شریر پر اس بیماری کا اتنا اثر پڑا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ نئی بیماری کونسی ہے دراصل وینہ لامبا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے میوکو مرکوسس نے اب اس سے پہلے کہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ میوکو مرکوسس کچھ ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے میوکو مرکوسس ہر اس شخص تک پہنچ سکتی ہے جس کی باڈی ایمیونٹی یعنی روگوں سے لڑنے کی طاقت شریر میں کم ہو تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں میوکو مرکوسس کے بارے میں یہ ایک خطرناک فنگل سنکرمن ہے جو سب سے پہلے آنخ ناکھ اور گلے میں اثر کرتا ہے روگ پرتیرودک شمتہ کے کم ہونے سے یہ شریر میں گھس کر کافی اثر ڈالتا ہے کورونا ہونے کے بعد میوکو مرکوسس ہونے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے کورونا کے بعد یہ بیماری بہت تیزی سے فیل رہی ہے اور اس کا اثر بھی بھارت کے الگ الگ حصوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو لے کر سواست منترالے نے بھی سب ہی کو بچنے کے لئے کہا ہے خاص کر کی کورونا سنکرمنت اور کورونا سنکرمنت کے بعد ٹھیک ہوئے مریضوں کو کیونکہ مریضوں کی حالت اس کے بعد کیا ہوتی ہے اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے وہ خود وینا لامبا سے جانے جو خود اس وقت پہ میوکو مرکوسس سے سنکرمنت ہو سواست منترالے کی چنتہ جائز کیوں ہے وہ آپ کو وینا لامبا کی حالت کو دیکھ کر سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ ہر وہ شخص جو کورونا کو ہرانے میں کامیاب رہا ہے اس نے ایک بڑی جنگ تو جیت لی لیکن اس سے اس کی باڈی ایمیونٹی پر جو اثر پڑا ہے وہ میوکو مرکوسس کو اس کے شریر میں ایک خسنی کا راستہ دے رہی ہے اور اس لئے اس وقت منترالے نے چنتہ جتاتے ہوئے لوگوں کو ساتھ دھان کیا ہے یہ ایک فنگل ڈیز ہوتی ہے اور جب ڈیابیٹکس میں پرٹیکلرلی اس سیچویشن پہلے بھی کوبیڈ کی ایپسنس میں بھی یہ ڈیز آتی ہے اور یہ کافی ڈیویسٹیٹنگ ڈیز ہوتی ہے ایک ڈیپ انفیکشن ہوتی ہے اور ایسی بات کو درشاتا ہے کہ یہ ڈیزیز اپنے آپ میں ایک بہت مائل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے بینہ سمٹم کی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے لیکن ایک بہت بہت سیریس رو بھی لے سکتی ہے اور ایسی کمپلیکیشنز بھی ابھی دیکھنے میں آ رہی ہیں جو کی ابھی تک ایسی ڈسکرائب نہیں تھی اس بیماری کو لے کر دیش میں بہت لوگوں کو جانکاری نہیں ہے اور اس لیے دیش کے الگ الگ حصوں میں تیزی سے فیلتیز جان لیوا بیماری کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے ڈلی کے گنگرام اسپتال میں پچھلے پندرہ دنوں میں دس ایسے مریض آ چکے ہیں جن میں سے آدھو کی آنکھ کی روشنی جا چکی ہے کسی کے جبڑے کی تو کسی کی ناک کی ہڈی نکالنی پڑی ہے انسپ کے پیچھے کا کارن ہے میوکو مرکوسس لنگز کی پرابلم کے ساتھ ساتھ اور پرابلمز بھی اب دکھنے آ رہی ہیں اور ان میں سے ایک ایز ای ای انٹی سرجن جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ ہے ایک ڈیڈلی فنگل انفیکشن جس کو میوکر مائکوسس کہتے ہیں میوکر مائکوسس ایک ایسا فنگس ہے جو کی زیادہ تر ہوا میں ہے لیکن وہ جن لوگ کی ایمیونٹی لو ہو جاتی ہے انہی میں جا کے اندر ٹیشوز میں ڈسٹرکشن کرتا ہے ناکھ سے لے کر اس کے بعد وائٹل آرگنز جیسے آنکھ اور برین میں جا کے ان کو شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے اور اس میں کافی ہائی چانسز آف ڈیتھ ہوتا ہے کورونا کو لگاتار ہراتے بھارت کے سامنے اب سب سے بڑی پریشانی یہ بیماری ہے ایسی بیماری جس نے لوگوں کی جان لینی شروع کر دی اور دیماغ میں اگر یہ ایک بار خوز جائے تو پھر بچنے کی امیدیں صرف 20% لیکن اب بھی کئی سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں لگاتار اٹھ رہے ہیں جیسے اس کے لکشن کیا ہے تب تک لکشن دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا صحیح رہے گا اسے ڈیٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کیلئے کیا کرنا ان سارے سوالوں کے جواب ہماری اگلی ریپورٹ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کو ایسے کسی بھی بارڈ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ ہو لیکن اگر آپ کورونا سے سنکرمیت ہو جاتے ہیں تو ریکوری کے بعد بھی چھوٹے سے چھوٹے لکشنوں پر نظر رکھیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہونے والے جو لکشن ہیں وہ کوئی آم بیماری نہ ہو کر کورونا سے ریکوری کے بعد کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں کیامرہ میں ننند کے ساتھ پوجا مکرزی میٹیا دلی تو اس جان لیوا بیماری کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے لکشن کیا ہے کتنے دنوں کے اندر آپ کو اس کا علاج کروانا ہوگا اور ساتھ ہی اس کے علاج کے کیا کیا طریقے ہیں اسے بھی وستار سے جان لیجئے ہم نے ایکسپورٹ سے اس سے جڑی ساری جانکاریاں آپ کے لئے جھوٹائیں کورونا وائرس کے بعد یہ بیماری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ڈلی میں مریضوں کی سنخیہ دہائی کے آنکڑے کو چھو چکی ہے اور یہ بیماری بہت آسانی سے نہ تو پتا چل پا رہی ہے اور نہ ہی پتا چلنے کے بعد اس کا علاج آسان ہے لیکن کیسے اس پوری بیماری کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں کیسے اسے دور کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے پریجنوں کو اس سے سرکشت کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ جان لیجئے کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں فیل رہا نیا سنکرمن مریضوں کی آنکھ ناکھ جبڑے اور دماغ تک میں پہنچ رہا ہے جہاں پر جب یہ اثر ڈالتا ہے تو اس سے بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہے خاص طور پر آنکھ اور دماغ میں کیونکہ آنکھ میں گھستے ہی یہ آنکھ کی روشنی چھین لے رہا ہے اور دماغ میں گھسنے کے بعد اسی فیصدی لوگوں کی موت ہو جا رہی ہے لیکن آپ تک ہم اس بیماری سے جڑی ہر ضروری جانکاری پہنچائیں گے جس سے آپ اس بیماری سے بچ سکیں تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اس بیماری نے آپ کے شریر میں پرویش کر لیا ہے وہ کیسے جانے ہیں یعنی اس کے لکشن کیا ہے کیونکہ پہلے دو سے تین دن یہ جاننے میں لگ جاتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے سنکر میں تھے بھی یا نہیں انفیکشن کے بعد جو آپ کے سمٹمز ہوں ان میں آپ ایک طرف کے سمٹمز اگر آ رہے ہیں اور پھر سے اینٹی سمٹمز ان پہ بہت دھیان دے مثلا ناک کا بلوک رہنا ناک کا زیادہ سوکنا یا پھر یہ جو گال ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو درد سے زیادہ نمنس ہونا یعنی سنپن ہونا یا آنکھ کا سوجنا آنکھ کا لال ہونا آنکھ میں درد ہونا یہ سب اس کے لکشن ہیں کہ آپ کے اندر ڈیڈلی میکرمائکوسترز آ سکتا ہے یہ شروعاتی لکشن ہیں جو بہت جلدی آپ جان سکتے ہیں لیکن اس بیماری کے لکشنوں کے بارے میں بات کریں تو سب سے بڑا اثر جو اس کا ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے آنکھوں کی روشنی چلی جانا ویسے شروعات سے بات کریں تو اس کے لکشنوں میں ناکھ کا بند رہنا ناکھ کا زیادہ سوکھنا گالوں کا سن پڑ جانا آنکھ میں سوجان آنکھ میں درد اور آنکھ کا لال ہونا ناکھ کے اندر پپڑی آنا تالو کا کالا دکھنا داتوں کا گرنا آنکھوں کی روشنی جانا یہ سارے اس کے اہم لکشن ہیں اس کو لے کر دلی کے گنگرام اسپطال میں کئی معاملے سامنے آئے ہیں اور ایک بار آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہے خود ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں وہ سنو ناکھ کے اندر پھر پپڑی آنی شروع جاتی ہیں اور تالو تھوڑا سا کالا دکھنا بھی شروع ہو سکتا ہے داتوں کا گرنا بینہ بات پہ دھیلے ہو کے گرنا شروع ہو جانا یہ بھی اس کے چوتھے پانچوے دن کے بعد کی لکشن ہے اور اکسمات آنکھیں آنکھ کی روشنی چلے جانا یہ بہت ہی دکھدائی اور ایک سطح ہے جو کہ دکھتا ہے اور آنکھ کی روشنی واپس بھی نہیں آتی ایک بار ہی چلی جاتی ہے یہ تو ہوئی ان لکشنوں کی بات جو لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ پہلے تین دن میں دیکھنے لگتے ہیں یا پھر اس کے بعد اثر کرنے لگتے ہیں لیکن اس سے بڑا سوال یہ کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا مریض کا کتنا ڈامیج ریکاور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لکشن آنے کے بعد اس سے بچنا بہت مشکل ہے جلدی علاج نہ ملے تو پھر جان تک جا سکتی ہے ارلی میکر مائکوسز اگر ایک دم پتہ لگ جائے کہ ابھی ناف میں ہوا ہی ہے اور تھوڑے سے لکشن آئے ہیں اس کا بہت ہی اچھا کارگر میڈیکل علاج ہے جیسے کووڈ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ علاج نہیں ہے ابھی تک لیکن میکر مائکوسز میں انجیکٹیبل انٹی فنگل ایمفوٹریسن اس کا بہت کارگر علاج ہے ہم بہت سمیہ سے کرتے آ رہے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح ہوتا ہے وہ شروع کرنا سب سے ضروری ہے اس سے پہلے اس کا ڈیٹیکٹ ہونا جو کی بائپسی اور مائکرو بائلیجی کلچر سے کیا جاتا ہے بہت ہی ریپیڈ ٹیسٹ سے یہ بتایا جا سکتا ہے کل ملا کر اس کا علاج سمبھو ہے اور اس کے علاج کی طریقے بھی الگ الگ ہے ہاں